اسلام علیکم اور انگرابک میں خوش آمدید ہمارا جو لسن ہے آج کا وہ متعلق ہے وکیبلری کے ہم نے پندرہ وکیبلری کے الفاظ لیے ہیں عربی زبان میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے جس طرح پہلے کرتے آتے ہیں انگلیش اور اردو میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں ایک اور بات ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کومنٹس پڑھے تھے کچھ تو اس میں آڈینس جو ہے وہ ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان ورڈز کو جملوں میں بھی کنورڈ کریں ان الفاظ کا جملوں میں بھی استعمال کریں تاکہ ان کا استعمال بھی ہم پر واضح ہو جائے تو اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس میں پندرہ الفاظ لیے ہیں عربی کے ان کو ٹرانسلیٹ کیا ہے انگلیش اور اردو میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان تمام الفاظ کے جملے بھی بنائے ہیں عربی میں بھی انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی تو چلتے ہیں لیسن کی طرف اس لیسن کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنا ہو تو اس کا لنگ ڈیسکرپشن میں گیون ہے آپ وہاں سے اس لیسن کے نوٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں لیسن میں پہلا ورڈ جو ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے قطعون اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں اس کو کاٹنا اگر ہم اس کا جملہ بنائے ہیں عربی میں تو جملہ کیا بنائے ہیں اس کا بہت ساتھا سا جملہ بنائے ہیں ہم نے وہ کیا ہے اقتعی شجرہ اقتعی شجرہ کٹ دا ٹری درخت کاٹو ٹھیک ہے اب کٹنا کو ہم نے استعمال کر لیا جملے میں قطعون کٹنا کٹ اور اس کا اگر بنائیں جملہ تو کیا بنائے گا اقتعی شجرہ کٹ دا ٹری درخت کاٹو نیکسٹ ہے اخبارون اخبارون اطلاع دینا خبر کرنا ٹھیک ہے ان فارم اور اطلاع دینا ٹھیک ہے اگر ہم اس کا بنائے جملہ تو کیا بنے گا اخبارون اخبارون مطلب اطلاع دینا اور اس کو ہم انگلیس میں بولتے ہیں ان فارم اختراعون اختراعون انوینٹ اجاد کرنا اختراعون انوینٹ اجاد کرنا جملہ کیا بنے گا اس کا اختراع شیئن جدیدن اختراع شیئن جدیدن انوینٹ ا نیو تنگ انوینٹ ا نیو تنگ نئی چیز اجاد کرو اختراعون اجاد کرنا اختراع شیئن جدیدن نئی چیز اجاد کرو دعوتن دعوتن انوائٹ دعوت دینا دعوتن دعوت دینا اگر جملہ بنائے اس کا بہت سادہ ایک ہی لفظ کا جملہ ہے وہ کیا ہے ادعوہو ادعوہو انوائٹ ہم اسے دعوت دو اب یہاں ہم بات کر رہے ہیں میل کی آدمی کی لیکن اگر ہم نے بات کرنی ہو کہ اس لڑکی کو یا اس عورت کو انوائٹ کرو دعوت دو تو ہم کیا بولیں گے ادعوہا ادعوہا انوائٹ ہر اسے دعوت دو ادعوہو بولیں گے میل کے لیے اور ادعوہا بولیں گے فی میل کے لیے نیکسٹ is دقن دقن نوک دستک دینا دقن دستک دینا دقل بابا دقل بابا نوک ایڈ دھور نوک ایڈ دھور دروازے پر دستک دو سمعن سمعن سننا سمعن سننا اسمع کلامی اسمع کلامی لسن تو می میری بات سنو اسمع سنو کلامی میری بات لسن تو می سمعن سننا اقفالن اقفالن لوک تالہ لگانا لوک تالہ لگانا اقفالن اس کا جملہ کیا بنے گا اقفل البابا لوک دھور دروازہ لوک کر دو لوک دھور دروازہ لوک کر دو یا پھر دروازے کو تالہ لگا دو نیکسٹ ڈیز قاعتن قاعتن او بے ماننا قاعتن او بے ماننا یا پھر اطاعت کرنا ٹھیک ہے اس کا جملہ کیسا بنے گا اطع امر الوالدین اطع امر الوالدین او بے یور پھرنٹس والدین کا حکم مانو والدین کا حکم مانو اطع امر الوالدین اطع مانو امر الوالدین والدین کا حکم نیکسٹ ڈیز بینے ان بینے ان تعمیر کرنا بیلڈ بینے ان بیلڈ اس کا اردو معنی کیا ہے تعمیر کرنا جبکہ اس کا جملہ کیا بنے گا ابنی بیتک ابنی بیتک بیلڈ یور ہاؤس اپنا گھر تعمیر کرو بینے ان تعمیر کرنا ابنی بیتک بیلڈ یور ہاؤس وضعن وضعن رکھنا جبکہ اس کو بولتے ہیں انگلیش میں کیپ وضعن کیپ رکھنا ضع فی ذہنی کا ضع فی ذہنی کا کیپ اٹھ ان یور مائنڈ اسے اپنے ذہن میں رکھو یا پھر یہ اپنے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو ضع فی ذہنی کا شعر شعر فیل محسوس کرنا شعر فیل محسوس کرنا اس کو بولتے ہیں انگلیش میں کلین کلین سفائی کرنا جبکہ اس کا جملہ کا بنے گا عربی میں پہلے بولیں گے نظف غرفتہ کا نظف غرفتہ کا کلین یور روم اپنا کمرہ صاف کرو نظف غرفتہ کا اپنا کمرہ صاف کرو نظف صاف کرو غرفتہ کا اپنا کمرہ غرفہ بولتے ہیں کمرے کو عربی میں بکے ان بکے ان ویپ رونا بکے ان ویپ رونا اس کا تجمعہ کیا بنے گا سوری جملہ کیا بنے گا اس کا وہ ہوگا لے تب کی لے تب کی مت رو یا پھر رو مت don't ویپ بکے ان رونا لے تب کی رو مت don't ویپ نومن سونا سلیپ نومن سونا یا پھر سلیپ جبکہ اس کا جملہ کیا بنے گا نمل آنا نمل آنا سلیپ ناو اب سو جاؤ نومن نمل آنا اب سو جاؤ استراؤن استراؤن بائی خریدنا استراؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے خریدنا اس کا جملہ کیا بنے گا استردراجتن ناریت الجدید دراجہ ناریہ بولتے ہیں موڈر سائیکل کو جدیدہ معلوب نئی اور استر خریدو استردراجتن ناریتل جدیدہ بائی نیو بائیک نئی بائیک خریدو تو استراؤن کا مطلب کیا ہے خریدنا اس کا ہم نے جملے میں کس طرح بائیک نئی بائیک خریدو یہ تھا ہمارا لیسن جس میں ہم نے پندرہ الفاظ دیکھے عربی کے ان کا ترجمہ دیکھا انگلیش اور اردو میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں جو ایکسٹر چیز کی وہ کیا کی ہم نے ان الفاظ کو ہم نے ان الفاظ کو کنورڈ کیا جملوں میں عربی میں بھی انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ کو اس سے بہت ہیلپ ملی ہوگی تو اس چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں انشاءاللہ آپ سے یہ ملاقات ہوگی اکلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ ناصر